بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میری طرف سے اپنے تبیر سب ہی سننے والوں کو مسیر صحوق اسلام پہنچے اور آج کے ہمارا بھی علاق جو ہے یہ خاص طور پر کبوتروں کے بارے میں ہے اور شوقین اظرات کے لیے یہ ایک بہترین انفارمیسٹیف ویڈیو ہوگی تو ہمارے بھائی کا جو ہے اپنا جال ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں ان سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ مہمان رہے ہوئے ہیں فیصلہ بات سے چودری امداد حسین اور وہ جو ہے ان کے بارے میں ان سے بھی کچھ سوالات کریں گے کہ یہ کس طرح ان کی تیاری کرواتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مہین کی طرف اسلام علیکم کیا حال ہے مہین بھائی سلام علیکم یہ کیسا شوق ہے آپ کو یہ کب سے رکھ رہے ہیں یہ تقریباً جی ہو گئے ہیں پانچ چھ سال رکھے ہوئے ان کو یہ پٹی والے کبوتر ہیں اور ہم ان کو جو ہے بازی میں اڑاتے ہیں باقی جو ہے آپ کو بھائی انداد شوق کرنے آئے ہوئے ہیں فیصلہ بات سے یہ بتائیں گے آپ کو آپ ان سے سوال کریں یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ہم تیاری لگاتے ہیں اور پھر ان کو کیسے ہم بازی میں اڑاتے ہیں تو یہ ٹورنمنٹ کی شکل میں ہم ان کو اڑاتے ہیں ایوریج کی بازیاں اڑاتے ہیں سنگل میں بھی ان کو اڑاتے ہیں تو باقی بھائی انداد آپ کو بتائیں گے ان کے بارے میں حضرت بھائی انداد آپ اس کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور آپ یہاں کے علاقے میں جو ہے نا استاد کی حیثیت سے مشہور ہیں تو پنجابی میں بات کریں گے حضرت اسی سنوے دسو بھی انہ دیویجوں سب تو اچھا کبوتر ہے جال دیویج کے لئے حضرت شاکھا کبوتر ہے کالیاں کالیاں اور لیاون دے کتان دے اچھا چار سال تو اے بھنا رہے اچھا سب تو بگدہ جڑی پروازدہ بھنا رہے انہام سی ہو کنہ سی پچانس ہزار ایوریج بازی پجاہ ہزار اس دے انہام ایک کبوتر دکھائیں جی کیامرہ میں کالیاں کھالا کبوتر اس دے کیا خاصیتیں اس کے پارچہ کرو پنجے کا شوگ یہ ٹیل ہے اس کی چار بار بینر ہے یہ اچھا یہ چار دفعہ یعنی کہ ٹورنمنٹ جد چکے اچھا اگر اس دے نال دے کبوتر ہوگے اگر کوئی سیل کرنا چاہے یا تسی لیڑنا چاہے یعنی کتنی قیمت ہوسا چھوگ کی بیمت پجاہ خوش اچھا اپن ہے اچھا پجاہ چاہے اچھا ہم ایک چاہتے ہیں اچھا ہم انہوں cute پزی کس موسوک با TJ جیرین دے لائے اجھا ہم اپنے بازی پانچ گھوٹر ہندے ہیں ساتھ لندے ہیں گیارہ ہندے ہیں تین دین دی لگا تار پانچ دین دی یا وقت میں آلکھ جانے اور دا کے دین دے ہیں گھنٹے گینے ہیں ہر گھوٹر جانے ہیں جیدے جیدی چھاتے دے بھی اگر پاندہ چھتاں دار چھتاں جیدے گھنٹے نوٹ ہو جانے ہیں اب تو زیادہ پرواز جانے کی کتنے جس دی زیادہ توٹل ایوری زیادہ ہو جاوے اس دی ہو ہاں جی اوہ بینر ہو جانے ہیں ہاں جی اوہ بینر ہو جانے ہیں گھنٹے ہاں صاحب انہا دی تیاری باستے انہوں کے میں اوڈان دے ہیں تیاری کے اس اوڈارتوں تقریباً چالی پنتالی دین پہلے پہلے پاٹ دین نے پارے پھر جیو سار ہو جاندے پھر آسا آسا انہا دی تریننگ شروع ہو جاندے تریننگ کراندے لگتار کو آر دین ساتھ دین اوڈا کے انہوں نے بادام شروع کر دی دے پانی دینے شروع کر دی دا جڑے جڑے کبوتر زیادہ ٹائم کرنے انہوں نے لیدہ کر لی دا پھر وہ بادی چڑھا دی دی ایسے کہندے نہیں کہ یہ بھی ایک فان ہے انہوں نے ڈان دا بھی فان ہے انہوں نے کوئی دمائیاں نسخیں اوڈ تسی کی سے نہیں دا سکتے اوڈ پھر آسا آسا یہ اجازت نہیں ہے اچھا ایسے کر کے ہر کوئی اپنا فان ہونڈا نہیں دا سکتے دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ ایک فان ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنا یہ راز دینا پسند نہیں کرتے اچھا اب یہ بات دوسرا آپ سے سوال ہے کہ اگر اہوڈا کبوتر ہوں انہوں نے جن کسی پتھنا چاہاں ڈانے ہونڈ سب تو زیادہ اینہ دی لمبی پرواز کتنے گھنٹے تک ہوگا ہے پندرہ گھنٹے تک ہوگا ہے ڈیلی ڈیلی ایوریج دی بیچ کوئی پہلے یا گیا کوئی بات جا گیا وہ اپنے حساب نہ لو انہوں تیار کرنا پینا کہ زائے نہ ہوں گی اگر تسی جڑے کبوتر زیادہ یعنی کہ رکھتے ہیں انہوں نے تیاری کرنے واسطے اپنے شوق کو اس طرح دے بدا سکتے ہیں اسی تکینیہ محفتانہ شوق کوئی لڑائی جھگڑا افساد نہیں ہونا چاہیدہ نا یہ نہ نا کوئی میڈیسان ہے جنہا پر انتے جان چل جائے بھئی اچھا طریقہ نہ رہنا چاہیدہ اس شوق پورا کرنے واسطے پہ ایدہ خرچہ کنے خرچہ کافی ہو جاندہ جی پھر بھی ایدہ کئی چیز تسی دیندہ دانہ دینے میکس دانہ دینے میکس دانہ دا گندم باہرہ چنے موٹ ہوگیرہ میکس دے تے وہ انہوں نے دیدہ ایک ٹائم بچے آلین دو ٹائم دے دیدہ بچے سہی پال جاندے اگر انہوں نے کام دانہ بچے آلین دے پھر بچے دی پروریشنی اچھے دیدہ دنہ تے وہیں اسے دیدہ موٹ ہے آپ کوئی کلاب بنا دے ہو یا دے چھٹان جیس طائب نال ایک دوسری دے شامل کر دے ہو ایک اب واپ روز تر تس ایک تھوڈا دے ہو یا ہر کسید اپنے گھار دے ہو یا یہ ہر کسید اپنی چھاتل دی کچھ دوستوں دے یا زیادہ قریبیوں دے یعنی کہ ایک استاد دے شگیرد ہو گئے دو چھتاں یا تین چھتاں وہ آپ اچھے تفاق راہ کر دے دیں جیریف جیتے کی سمجھے ایک کلاب جیتے گیا جیعنی کہ جیسے مہین جیتا شگیرد ہے انہیں جیسے کلاب دا ہے انہیں اس دا کلاب دا نہ دے نا کلاب جیتے گیا مہین بھائی توڑی ایک کبوتران دے توڑی چھاتے دا ایک کلاب دا نہ کی یہ جی انقلاب پی جن تو جانے مہین دیں جی صلیح استاد مہترام رانہ تہر صاحب دے نا تو مشہور ہیں جی انہیں دے کلاب انقلاب پی جن دے اس دن آ تو یہ کلاب چل دائیتا انقلاب پی جن؟ انقلاب ہے رانہ صاحب وہ کتے رہنے رانہ صاحب؟ وہ خانے وال جودپور دے چونہ دیرے ایش ہے جی کتے خانے وال؟ خانے وال جودپور جودپور؟ آج اچھا یہ سارا یعنی کہ ایک ہوڑیوں نہ بھی؟ اچھا اچھا چلو ٹھیک ہو گیا؟ آج دیگل اتنی ساری لیکن ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ ایک اتنا مہنگا شوق ہے کہ اس کے لئے دوسرا بندہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا سوائے کبوتر بازی کے جس نے کبوتر بازی کا شوق کیا وہ صرف کبوتروں کا ہی روح کر رہا جاتا ہے تو یہ اپنے اسادوں کا بھی انٹروڈکشن آپ سے کروا رہے تھے تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے سب سے پہلے ہمارا چینل جو ہے سبسکرائب کر دینا اور اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو بھی آپ کو کبوتر یہ پجن کلب کی جانے سے آپ کو پہنچتی رہیں گی فی امان اللہ اللہ سونے بھی امان اللہ موسیقی